جوانی میں والدہ نے زیادہ سردریش نہیں کی شاید انہیں یہی شکایت والدہ نے مفترم سے لیتی اگر ابباجان بوجہ پیشہ صفاہ گریم انہیں یہ جمہوری آزادی دینے کے قائل نہیں تھے ان کی اسی نائت کے باعث فجلی کوئی ایڈوکیشن کی نعمت سے ہمیشہ محروم رہا خیر بیٹری کرنے کے بعد نیوی سے منسلک ہوئے اور اس کے بعد حمد کا علم موجوں پہ قدم نیول اگیڈمی کے آس پاس سنف ناظرک کا وجود اتنا ہی ناپیت تھا جتنا ریمہ کے رق سے آزا کی شاعری اور ہر اور ہر کھانے کے میز پر اور ہر کھانے کے میز پر ہر کھانے کے میز پر اس سنف کے جسمانی خواہش پر اس تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں کچھ روز اور اس صحبت میں رہا تو جنب کے دروازے ہمیشہ کے لیے میرے پر بند کر دیا جائے گئے پھر ٹریننگ سے فارغ ہوئے جان چھوٹی اور پھر وہ دن رات ہوئے نگاراں کے پھیرے وہ کمرے فیروزاں وزینے اندھیرے وہ ظلفوں کے حلکے وقاہوں کے گھیرے وہیو درطوجہ کے راتیں جتانی بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی مسردی کی راتیں وہ جاڑے کا جوبن لہافوں میں کم سنگ دلوں کی وہ دھڑکن چھڑانا وہ باتوں سے حرمہ دامن وہ آنگر میں مہکی ہوئی رات رانی بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی اور پھر طرفہ کماشا یہ کہ ہمیں احباب بھی وہ محصہ آئے کہ جو عباشی اور اقلاق بختگی میں ایک نئے مکتبہ فکر کے بانی ایک صحابیوسر کہ نام کا اثر شکل و صورت پر بالکل نہیں شکل اسے یسر پاک نرسوں سے خاص رحمت رکھتے ہیں ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے نرس سے پوچھا کہ نوکری کیسی چل رہی ہے تو کہنے لگی سر نوکری کا کیا ہے سارا دن یسر یسر کرتے گزر جاتا ہے اور ساری رات نو سر نو سر کرتے ہیں ایک اور ساملان صاحب اصل ہے بہشت مکیم ادھر کی بھی جلوے ادھر کی دیکھتے ہیں بہت بار میں حرسل کی خیر وہ زمانہ تو یوں گزرا کہ رات کو یہ عالم ہوتا تھا کہ دی معزن نے شبہ وصل ازاں پچھلے پہر ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا اور دن اور دن کو یہ رکیم تھی کہ جہاں دنگی دیکھی پیچھے پیچھے چل پڑے خوبصورتی کوئی شرط نہیں لمبا چوڑا تعلق رکھنا نہیں شاہر مشرے کا خود فرمایا کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں دیکھتی ہے پھر ہماری ہمارا قصہ جوانی ملکی مسائل پر ہی محدود رہتا اگر حکومت وقت ہمیں باہر نہ بھیجتی تو وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن جہاں جاؤ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بے وچ کی شودین جل رہی ہے تب پجھے احساس ہوا کہ اگر انگریز نے ہم پہ سو سال حکومت کی ہے تو اس کی غیر سیاسی وجوہات میر جعفر اور میر سادی کے لابہ کچھ اور بھی تھی کہ ارضِ کلیسہ کا ہر ماہ پارہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائے قطر کے دیکھتے ہیں سنا ہے چشم تصور سے دشتے امکا میں پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں تو ہماری اس قسرت اختلاق سے جیلس اور حسرت اختلاق میں مبتلا چند سینئرز نے کہا کہ ٹھیک ہے ایشی کر لو مگر یاد رکھو کہ ایڈز بارحال لا علاج مرض ہے مگر میں نے اس چیز کا کوئی کام نہیں لگایا کوئی حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی کیونکہ مومن ہے تو بیطیق بھی لگتا ہے سباہی اس کے بعد وہ شبروں جیو گزرے بندے کے چلنا کہ قسطی چلی جائے جیسے کمانی بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی سجیر خلوتوں میں کبھی شنگلے مینہ وہ محبوبہ ایک خوش ادا خوش کرینہ کبھی اس کے ہاتھوں سے زد کر کے پینا کبھی اپنے ہاتھوں سے اس کو پلانی بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی خیر یورپ سے واپسی پر مایوسی تو بہت ہوئی مگر جلد کی دور بھی ہوگئی کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا ملک بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے زراؤں نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذر فیز ہے ساتھی اور ڈش اور کیبل میں ڈش اور کیبل میں وہ نمی تو فراہم کر ہی دی ہے اسی لیے اب سائمہ اور پامیرہ اینڈریسن کی جسمانی وماظلت کے موازنے کے لیے آپ کو چشنے پینا کی ضرورت نہیں ہے خیر میں اس قصے کو طول دوں اس قصے کو طول دوں تو شبہ فراک اور سمیٹ لوں تو دلِ عاشق لیکن وہ گئے زمانوں کی باتیں ہیں اب تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ نہ وہ دل کی نادہ نیاں ہے نہ وہ ہم نہ وہ بزن سامانیاں ہے نہ وہ دوستوں کی گلفشانیاں ہے نہ وہ فکرِ رنگین کی جولانیاں ہے گئی شیر گوئی رہی نوخہ خانی وہ بیتی جوانی وہ بیتی